موسیقی 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 ابن موسیقی ابن جعفر السادق ابن محمد الباقر ابن علی الزین العابدین ابن سید اہل الجنت الحسین ابن علی ردوان اللہ علی مجمعین کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اللہ کی حمد و سنہ نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارد و سما صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسام انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے جمعہ المبارکہ میں تسلسل کے ساتھ ہر مہینے کی مناسبت کے حوالے سے ہم خود اور اپنے نمازی حضرات کو اور ان کی توسط سے تمام نوجوان بزرگوں کی خدمت میں ماں اور بیٹیوں کی خدمت میں ان اکابر کے ذکر کو ان اصلاف اور ان برگزیدہ اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے اپنے آپ کو ہم آشنا اور ان کی مبارک کردار سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جمعہ المبارکہ کا دن ایک آفاقی دن ہوتا ہے ہر شخص ہر طبقے کا شخص جمعہ کے دن اپنے ضروریات کو ترک کر کے مسجدوں کی صف میں بیٹھ کر اللہ کے دین کو حاصل کرنے آتا ہے یوں تو ان شخصیات کا ذکر الگ الگ احتمام کے ساتھ لمبے وقت کے لئے کیا جائے لیکن بالکل کیا جائے اور کیا جاتا ہے لیکن جمعہ المبارکہ کا یہ دن جو بائیس برکت بائیس ترکی اور مسلمانوں کے عظیم اجتماع کے حوالے سے ہوتا ہے تو اس میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا اس لئے لازم ہوتا ہے تاکہ ہر طبقہ زندگی کا شخص جو ہے ان بنیادی اور ان اہم مضامین کو سمجھے اور جانے دور در پر پڑھئے ہم عرض کر رہے تھے کہ جمعہ المبارکہ میں پوری دنیا ہی اور ہر مسلمان دین کی تبلیغ اور دین کے جاننے اور اللہ کی یاد کے حوالے سے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہوتا ہے تو وہ عظیم ہستیاں جن سے ہمارا ایمان وابستہ ہے جن کی تعظیم اور قدر سے ہماری نمازیں وابستہ ہیں ہماری نمازوں کی مقبولیت اور ہمارے کلمے کی قبولیت کی سند ان سے محبت ان کے لئے دلوں کو نرم رکھنا زبانوں کو ان کے ذکر سے تر رکھنا آنکھوں کے ان کے حضور شرم اور ذکر کے حوالے سے جھکا کر رکھنا یہ وہ ہستیاں ہیں سفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جو اسلام کی برگزیدہ ہستیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اور بلکہ ان ہستیوں کے ذکر سے یہ پورا مہینہ ہی مبارک و مقدس ہوا بعض جاہل اسے منحوس مہینہ کہتے ہیں جبکہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں بہت بابرکت مہینہ ہے جہاں پر بڑی عظیم ہستی ہیں جس طرح ہم نے گدشتا جمعہ المبارکہ میں میرے آقا سیدنا فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعرف کیا آپ کی تعلیمات آپ کے کردار اور آپ کے احوال کے حوالے سے آپ کی مکمل کتاب کشف المحجوب شریف اس پر موجود ہے جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو تصوف کے دشمن اولیاء کے دشمن اور اس وقت کے ملحد جو داتا صاحب کی مبارک کتاب اور ملفوظ کے غلط تشریح کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے ملفوظ اور آپ کے رشادات سے لوگوں کو مزگائیڈ کرتے ہیں چاہتا تو یہ تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو کروں لیکن پھر کسی موقع پر اس جھوٹ کو ہم اس کا پردہ چاک کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کوئی پلاس اور پانہ لینے والے انجینئر نہیں یہ امت کی وہ ہستیاں ہیں جن کو ہزار سال سے لوگ اپنا مقتدہ اور امام مانتے ہیں تو یہ تمام ہستیاں حضرت داتا گج بخش علی حجویری اسی مہینے میں آپ کا عرص پاک ہے ہم نے گدشتہ دن ایمی بی لون میں تفصیل کے ساتھ سرکار امام ربانی مجدد الفیسانی رحمہ اللہ کی ان کے مقام کی قدر اور اہمیت جو ہے جو کتابوں میں درج ہے اس کو سننے اور سنانے کی توفیق حاصل کی برے صغیر کے مسلمانوں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کہ مسجدوں مسجدوں پر اسلام پر اور اسلام کی تعلیمات پر ان کا کس قدر احسان ہے وہ ہم نے ایک تفصیل کے ساتھ پیش کی شاہ ولی اللہ موطنی صدیلوی نے بڑی پیاری بات کی کہ آج مناروں پر اگر آزانیں گونج رہی ہے اور خانقاہوں کے اندر اللہ کی ضربے لگ رہی ہیں اور مدرسوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے تو ان تمام نیکیوں کی گردنوں پر احسان امام ربانی مجدد الفیسانی کا ہے کہ برے صغیر کے اندر انہوں نے اکبر کے الہاد اور جہانگیر کی گمراہیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جو پورے اسلام کو سیاسی طور پر ایک ریاست اسلام کے نقشے کو بدل رہی تھی اور اسلام کی حدود کو ختم کر کے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے اکبر جیسے ملون کو آگے کر رہی تھی وہاں سرکار امام ربانی جیسے متحرک اور بیدار اللہ کے نیک بندے آئے جنہوں نے اس تاریخ کے کا رخ موڑا اور تاریخ کے اس سلسلے کو چودہ صدی پہلے ذات مصطفیٰ کی تاریخ سے وابستہ کیا حضرت امام ربانی کا وصال مبارک تو دس سو چونتیس ہجری ہے اب چودہ سو اتالیس چل رہا ہے اور اسلام کی یہ رونق انہی کی وجہ سے لیکن داتا صاحب جیسی ہستیاں ہوں یہ کس کے فیضی آفتہ ہیں آج اسلام میں اور آپ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حضرت امام ربانی فضل حق خیر آبادی شابد الحق محدی سے دیلوی حکیم الامہ شابل اللہ محدی سے دیلوی امام اہل السنہ شابدالعزیز محدی سے دیلوی امام احمد رضا فادیل بریلوی نور اللہ یہ وہ اکابر علماء ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف سیاسی تحریکوں کا بھی مقابلہ کیا لا دینی تحریکوں کا بھی مقابلہ کیا مغربی سماج کا بھی مقابلہ کیا اور ہر قسم کی بری فکر کا مقابلہ کر کے ناموس دین ناموس رسالت ختم نبوت ناموس شریعت اور اسلامی نظام کے تحفظ پر اپنی زندگی بسر کی اور قیامت تک جتنی تحریکیں دین کو بچانے کے لئے کھڑی ہوں گی ان کے پیچھے جن کا دست اور بازو اور جن کی پشت پنائی ہوگی وہ یہ اکابر ہے لیکن یہ تو میں پانچ سو سال پہلے کی بات آپ کے سامنے ارز کرنا ہوں آج جس ہستی کا ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں حضرت جس طرح میں نے ارز کیا کہ سفر کا یہ مہینہ ہے اس میں بے شمار ہستیاں ہیں آلہ حضرت امام علیہ السنت کا اور اسے بھی آئے گا داتا صاحب کا اور اسے مبارک ہے حضرت فضلہ خیر آبادی رحمہ اللہ کا یوم ہے آخر میں جا کر حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے لیکن اس مہینے کو مناسبت ہے اسلام کی بڑی برگزیدہ شخصیت کہ آج یقیناً آنے والے بات ان کے بعد کے سارے اولیاء ان کی محبت ان کے تعلق ان کے فیضان سے متمتع ہوئے موجودہ ایران کی سرزمین کے اس مبارک خطے توس مشت کی مقدس سرزمین پر آرام کرنے والے میرے آقا و مولا حضرت سیدنا امام علی رضا ابن موسیٰ رضا ابن امام جعفر صادق ابن امام باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ آپ اس وقت موجودہ ایران کے علاقے مشہد شریف مقدسات مشہد معلہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں سرکار امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو تین ہجری آپ کا وصال مبارک ہے ٹو زیرو تھری سفر کی آخری تاریخ تمام اہل سنت کے مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو درج کیا ہے کہ سفر المظفر کے آخری مہینوں میں آپ نے وصال فرمایا اور مدین کے علاقے مصر کے علاقے کا لمبا دورہ حارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے ساتھ آپ نے لمبا دورہ اسلامی سلطنت کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ جو آپ کو دیکھتا اس کا دل سی جاتا نرم ہو جاتا مامون رشید آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور آپ سے بڑی محبت و عقیدت کرتا مامون رشید نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت مولا امام علی رضا سے کیا تھا سرکار امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالی وہاں سے لوٹ کر سفر کا آخری سفر مزفر کے یہ آخری دن تھے اور دو سو تین ہجری تھی رات کے وقت آپ نے انگور کے چند دانے نوش فرمائے اور وہ زہر کی صورت اختیار کر گیا اور اس سے آپ نے مثال فرمایا اور آپ کا مزار مقدس مشہ شریف کے اندر موجود ہے حضرت امام مولا امام علی رضا رضی اللہ تعالی جن کا آج ہم عرض کرنا ہیں ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں ہر اس شخصیت کا عرض کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں ہم بندر بانٹ نہیں ہیں کہ ایک ہی طرف اپنی گاڑی کو غزیڑتے رہیں ہمارے عقیدوں کے مکمل علائمنٹ شریعت کر دیتی ہے تاکہ ہم بیلنس کے ساتھ چل سکیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اس درجے کے اندر رکھیں الحمدللہ اس ممبر کو اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہے تحریس نعمت کے لیے کہ جو سانسیں ہماری یہاں پر گزری ہے اور جو وقت ہمارا یہاں پر گزرا ہے وہ وقت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ والوں کے ذکر میں گزرا ہے ان کے عراس ان کے یوم سے گزرا ہے اور آج کا یہ جمعہ جو ہے اختصار کے ساتھ عرض سے مبارک ہے اور میں سب مسلمانوں کو تمام عالم سلام کے مسلمانوں کو جو حضرات اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں ان کو حضرت امام مولا علی الرضا ابن امام موسیٰ القاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے شہزاد مولا علی رضا کے عرض کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت امام مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور آپ امام باقر کے بیٹے ہیں اور آپ امام ذرعابدین کے بیٹے ہیں اور آپ حضرت امام حسین ابن علی کے بیٹے ہیں اور آپ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتے ہیں شریعت متحرہ نے اس سلسلے کو بڑی قدر کے ساتھ رکھا اور بڑی اہمیت دی حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس دور کے سیاسی حلقوں پر بھی اس دور کے علمی حلقوں پر بھی اور اس دور کے تعلیمی حلقوں میں بھی آپ کو امامت کا قدر کا درجہ حاصل تھا ہر وہ شخص جس کا تعلق سنت رسول سے تھا دین مصطفیٰ سے تھا اس نے آپ کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرنا اپنے لئے شرف سمجھا بلکہ آپ کے غبار راہ کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانا اپنے لئے شرف بنا کوئی عام لوگ نہیں میرے دوستو آج امام بخاری اپنی بخاری پر جو بخاری شریف کو تصنیب کر کے ساری دنیا پر جو راج کرتے ہیں علمی اور آج صحیح بخاری شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین کا سب سے بڑا مقدمہ ثابت ہوتی ہے وہ بخاری حضرت محمد بن اسمائل کی بخاری کا کمال نہیں ہے وہ حضرت یہیہ ابن یہیہ جو آپ کے استاد ان کا کمال ہے اور یہیہ ابن یہیہ وہ شخص ہیں جو حضرت امام علی رضا کی جوتوں کو چومنے والوں میں سے تھے تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر دین مکمل نہیں ہوسکتا اور تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی اس دور کے کیونکہ یہ دور جو تھا بنو عباس کا دور تھا عباسی خلفاء چل رہے تھا حارم رشید ابھی مر گیا تھا چند سال پہلے اس کے دور میں حضرت سیدنا موسیٰ قازم رضی اللہ تعالی جو حضرت امام علی رضا کے والد گرامی تھے وہ موجود تھے جن کا مزار مقدسہ بغداد معلہ القازمیہ کے اندر ہے دریہ دجلہ درمیان سے گزرتا ہے ادھر حضرت موسیٰ قازم اور ان کے خاندان کی خیرات لے کر پلنے والی شخصیت جس نے پوری دنیا کے اندر اہل بیعت کے پیغام کو عام کیا سراج الامہ کاشف الغمہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دریہ کے اس کنارے آرام فرما رہے ہیں اور دریہ کے اس کنارے وہ عظیم ہستی آرام فرما رہی ہیں کہ جس سے علمی فیضان ابو حنیفہ کے سینے تک پہنچا حضرت موسیٰ قازم رضی اللہ دریہ درمیان سے گزرتا ہے دجلہ دجلہ کے اس طرف امام ابو حنیفہ کا مزار ہے اور دریہ دجلہ کے اس طرف حضرت سنہ موسیٰ قازم کا مزار ہے اور یہ بریج اس کے اوپر سے جاتا ہے اور جب آپ اس بریج کو چڑھتے ہیں تو عراق حکومت نے وہاں پر ایک چھوٹا سے تختہ لگایا ہوا ہے اس بریج کے نام پر بریج کو عربی زبان میں جسر کہتے ہیں جیم سین را جسر اس پر لکھا ہوا ہے جسر الائمہ یہ اماموں کا پل ہے کہ جو ایک امام سے دوسرے امام تک پہنچا تو سرکار امام آزم ابو حنیفہ دریہ دجلہ دونوں پارٹ فیض لے کر چل رہے ہوتے ہیں ایک پارٹ اس کے سنہ موسیٰ قازم سے فیض لے رہا ہے اور ایک سرکار امام آزم ہونے امام آزم اس حوالے سے بڑے خوشبخت شخص ہیں اللہ رب العالمین نے امام آزم ابو حنیفہ کو بڑا مرتبہ میں امام آزم کی تعریف نہیں تعریف اہل بیعت کی کر رہا ہوں لیکن جو ان کے چھینٹوں کے جو ذرے تھے وہ آفتاب بن گئے تو مجھے بتائیے وہ لوگ خود کیسے ہوں گے جن کے جسم کے قطرے آفتاب بن گئے جن کے خانہ علم پر بیٹھ کر ایک لقمہ کھانے والا سراج الامہ اور قیامت تک کے لئے مجتہیر مطلق بنا تو مجھے بتائیے جنہوں نے علم کا وہ دسترخان لگایا ان کے علم اور ان کے علم کی شان کیا ہوگی وہ حضرات اہل بیعت اعظام ہیں جن کے علم کے دسترخان سے ایک لقمہ لے کر امام آزم نعمان نعمان نہ رہے ابو حنیفہ ہوئے سراج الامہ ہوئے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سنی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو دونوں بلکہ دونے ایک ہی ہاتھ میں صحابہ اور اہل بیعت کی محبت جم کر ملتی ہے یہ دو ہاتھ نہیں رہتے بلکہ جڑ کر وہ ایک ہو جاتے ہیں ہمارے وہاں یہ بندر بانٹ نہیں ہوتا ہے نہ ہم ان کو نصب میں بانٹتے ہیں کہ میں سید ہوں تو میں اہل بیعت کا ہی ذکر کروں صحابہ کا نہیں بلکہ انہوں نے یہ بتا دی عمل کہ سید ہونا اور آلہ ہونا اگر واقعی میں تو یہ ہے تو نبی کے دوستوں کو ترشی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا بلکہ نبی کے سارے دوستوں کو ایک آنکھ سے دیکھے گا بانٹے گا نہیں ان کو امت میں تفرقہ پیدا نہیں کرے گا وہ آنے والی امت کے لئے مختدہ ہیں امام آزم اس حوالے سے بڑے خوشبخت رہے ہیں کہ انہوں نے امام باقر کو بھی دیکھا یعنی جہاں ان کی خوشنصیبی یہ ہے کہ انہوں نے سرکار کے صحابی حضرت انیس بن مالک کو دیکھا عبداللہ بن عوف کو دیکھا اور عبداللہ بن عوفہ کو دیکھا عبداللہ بن حارس کو دیکھا سترہ کے قریب صحابہ کو امام آزم و حنیفہ نے دیکھا وہاں اہل بیعت کے سرخیلوں میں امام آزم و حنیفہ کی قسمت میں یہ بھی حصہ آیا کہ آپ نے امام باقر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ کر تو آپ نے پڑا خود ایک دفعہ امام آزم کہتے ہیں کہ میں اور امام مالک حضرت امام جعفر صادق حضرت امام و حنیفہ کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے دروازے پر گیا اور دستک کے دے کر میں دور کھڑا ہو گیا بلکہ دستک بھی نہیں دی جاتی آپ اتنا عدب فرماتے تھے کہ امام جعفر صادق کے دروازے پر جاتا دستک نہیں دیتے دروازے کے قریب دھوپ میں کھڑے ہو جاتے کہ جب امام صاحب کرم فرمائیں گے خود ہی تشریف لے آئے تو کہتے ہیں کہ خود اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق کے دروازے کے بار کھڑا تھا تو ایک خوبصورت چہرے والا بچہ آیا جس کی عمر بہت زیادہ ہو تو بارہ تیرہ سال تھی یوں لگتا تھا جیسا فرشتہ جبریل آ رہا ہے میں نے پوچھا یہ کون کا یہی تو جعفر کا بیٹا موسیٰ ہے ہائے 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 یہی تو موسیٰ قاظم ہے تو یہ حضرت امام آزم و حنیفہ نے جو ان کو بچپن میں دیکھا تو اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ یہ حسن و جمال اللہ رب العالمین سرکار امام جعفر صادق اور حضرت امام مولا علی رضا کے والد گرامی میرے آقا و مولا حضور الشیخ المشاہد سیدنا موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی ان کو مقام عطا فرم امام شافعی نے بار بار کہا کہ حضرت موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی یہ شیط علمات میں شابد الحق صاحب نے بھی لکھا کہ امام موسیٰ قاظم کی قبر شریف وہ ہے کہ جس طرح آپ کا فیضان دنیا میں آپ کی حیات میں بڑھتا تھا آج بھی آپ کے مزار پر وہ خیرات بڑھتی ہے تو ہمیں کسی نامنے ہاتھ شخص کے پیچھے جانے کے ضرورت نہیں امام شافعی جیسے لوگ امام غزالی جیسے لوگ جو امت کے امام ہیں انہوں نے ان اہل بیعت کی مرقد اور ان کی قبر مبارک کی خاک سے متعلق یہ باتیں ذکر فرمائی امام علی رضا جو شہزادیں ہیں مختصر کرتا ہوں حضرت موسیٰ قاظم سیاسی اثر و سوق یہ تھا کہ آپ مامون رشید کے دور میں تھے مامون رشید حارم رشید کا بیٹا ہے مامون رشید آپ کی اخلاق سے حالانکہ بنو عباس ہے اور آپ بنو علی ہیں عرب میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک شام میں جو رائیمن میں ہو رہا ہے قبائل کی بڑی اصبیت ہے اور میں ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا جو مارکہ تھا یقیناً یزید پلیت خبیص لعین جو ہے اس نے جو ہے یہ کوئی گالی کے الفاظ نہیں ہے خبیص کے لفظ بھی قرآن کے اندر آیا ہے اس سے مراد گالی نہیں ہے گالی تو احمد ہوتی ہے حتی یمیز الخبیص من الطیب قرآن کی آیتیں خبیص ناپاک عقیدے والے کو کہتے ہیں ناپاک عمل والے کو کہتے ہیں جس طرح ناپاک بدن والے کو کہتے ہیں تو اہلِ بیعت کی توہین کرنے والا طیب تو نہیں ہو سکتا تو طیب کی زد کیا ہے خبیص جو ان سے محبت کرتا ہے وہ طیب ہوتا ہے جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ خبیص ہوتا ہے اور قرآن نے کہا نا اللہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا حتی یمیز الخبیص من الطیب جب اپنے خاص محبوبوں کی محبت سے طیب اور خبیصوں میں فرق کرے گا تو یہ وہ ہستیاں ہے لفظ خبیص سن سن کرہا میں ایک ڈر لگتا ہے کہ جیسے گالی ہے اور قرآن گالی تو نہیں دیتا سورہ نور کے اندر موجود ہے الخبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات اتیبات للتیبین والتیبون للتیبات الخبیصات للخبیصین گندے لوگوں کے لئے گندی بولیاں والخبیصون للخبیصات اور گندی بولیوں کے لئے گندے لوگ اتیبات للتیبین اچھے ذکر کے لئے اچھے لوگ اور اچھے لوگوں کے لئے اچھا ذکر گندی عورتوں کے لئے گندے مرد اچھے لوگوں کے لئے اچھے عورتیں اور اچھی عورتوں کے لئے اچھے مرد یہ ساری تفسیریں اس کی کی گئی ہیں تو یزید ملعون نے جو کام کیا وہ قابل مضمت ہے قیامت تک لوگ اس کی مضمت کرتے رہیں گے اور کسی حلقہ پن نکالنے والے کے علم کی قدر کو دیوار سے ماریں گے اور کہیں گے کہ نئی یزید کے لئے متفق فیصلہ ہے وہ لانت کا مستحق تھا اور وہ تعظیم کا مستحق کبھی نہیں رہا کہ اس کے لئے ان جناب ان ان قسم کے الفاظ نہیں اس کے لئے تو لعین فاسق اس قسم کے الفاظ کتابوں کے اندر آئیں لیکن میں یہ بات اس لئے ارس کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ حاسدین ہر ایک کے کوئی یہاں سے نہ نکال دے کہ آپ پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے اس لئے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے یزید نے جو حملہ کیا حضرت امام حسین پر جہاں اس کی دینی خرابی تھی وہیں آصابیت تھی کہ یہ بنو علی ہے یہ کیسا غلبہ کر سکتا ہم پر تو عرب کے اندر آصابیت بڑی کوٹ کوٹ کا بھری رہی اس لئے بنو عباس نے بنو عمیہ کو مارا بنو عمیہ نے بنو عباس کو مارا ابائلی طور پر عظمتوں کو پامال کیا حارون رشید دیشہ سخت جو خود حاشمی ہیں یعنی بنو عباس بھی تو حاشمی ہے نا لیکن چڑ گئے فاطمیوں سے کیونکہ حاشمیوں میں خاص نکار حاشمی ہری شاخوں کو کہتے ہیں لیکن جس شاخ پر پھول کھلتے ہیں وہ بنو فاطمہ ہیں شاخیں تو درخت کی سب ہری ہری ہوتی ہیں لیکن شاخ وہ قدر والی ہوتی ہے جس میں پھل لگتا ہے تو یہ درخت اہل بیت کا ہے شاخیں بنو حاشم ہے پھل جس پر کھلے ہیں وہ آل فاطمہ ہے اس لئے امت نے ہمیشہ اہل بیت میں بنو حاشم اور سب سے بڑا درجہ اولاد سیدہ زہرہ پاک کو دیا تو حارون رشید چڑ گیا حضرت موسیٰ قاظم سے حضرت حارون رشید جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر آیا تو اس نے یہ جملے کہے اے میرے دادا آپ پر سلام ہو بنو حاشم ہونے کے حصے سے تو حضرت موسیٰ قاظم خود تشریف لائے آپ کو خبر نہیں تھی یہ کیا بات کر رہا ہے وہ تو بے نیاز قسم کے لوگ تھے آئے اور سرکار کے روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ قاظم کے حضری دربار مصطفیٰ میں سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے جملہ کہا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو یہ جملہ حرون رشید کے کان میں آئے اس نے کہا آپ تکبر کر رہے ہیں موسیٰ قاظم تکبر کر رہے ہیں وہ نے فرما کس بات کا تکبر ہے میرے باپ ہیں یہ اور اگر آپ باعث کر رہے ہیں تو آپ نے جو جملہ کہا میں نے تو سنا بھی نہیں اگر عبتی پر بات کر رہے ہیں تو جتنا قرب فاطمیوں کا رسول اللہ کے ساتھ ہے ایسا نہ بنو میا کے پاس ہے نہ بنو عاشم کے پاس بس وہ چڑھو اس کو لگ گئی اور وہ ٹو میرا میں حارون رشید کا بڑا معتقد تھا لیکن جب سے یہ واقعہ پڑا میں نے میں کوئی سخت جملہ نہیں کہتا لیکن اس کی لئے مجھے جملہ کہنے کا دل نہیں چاہتا اس نے اس بغض کے اندر حضرت موسیٰ قاظم کو گرفتار کیا اور ایک کونے کے اندر بند کیا اہنی میں یہ نہیں کہتا کہ مذہبی غصہ تھا سیاسی غصہ بادشاہوں کو ہوتا ہے زیادہ سی بات ہے علاقے کے بھی جو چودری ہوتے ہیں وہ اپنی چودراہٹ میں وہ کہتے ہیں سید بھی ہم کو سجدہ کرے فلا بھی ہم کو سجدہ ہم بڑھے ہیں جناب تو یہ چودراہٹ رعونت لاتی ہے اللہ یہ کہ جس پر مذہب کا رنگ چڑ جائے تو اپنے پیسے کو نہیں دیکھتا اپنے برادری کو نہیں دیکھتا اپنے درجے کو نہیں دیکھتا رسول اللہ کی نسبت کو دیکھتا تو حارون رشید نیک آدمی تھا لیکن بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو رعونت کا خناس تھا اس نے حضرت موسیٰ قازم کے لیے وہ نکالا اور آپ کو ایک کونے کے اندر بند کیا جس میں آپ کھڑے ہوتے تو بیٹھ نہیں پاتے تھے اور بیٹھتے تو کھڑے نہیں ہو پاتے اور آپ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی اس کی تلافی کے لیے حارون رشید کا بیٹا مامون رشید کو اپنے باپ کی بدعات یاد رہی اس نے اس کی تلافی کے لیے اللہ نے اس کے دل میں اہل بیعت کی محبت ڈالی اور وہ حضرت امام علی رضا کا بڑا معتقد تھا اتنا معتقد تھا مامون رشید نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت امام علی رضا کے ساتھ کی اور خود بنو عباس اور بنو علی جنگ ایک ہے لیکن وہ اتنا معتقد تھا امام علی رضا کا کہ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ میں بنو عباس ہوں آل عباس ہوں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پوری خلافت امام علی رضا کو دے رہا ہوں بغداد میں ہنگامہ ہو گیا وہ متعصب لوگ جو اہلِ بیر سے چڑھتے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بنو عباس کی خلافت بنو علی میں چلی جائے ہم نہیں مانیں گے بڑا غدر ہوا لیکن مامون رشید نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں یہ ٹرین چینج کروں گا اور دوبارہ یہ حکومت آئے گی امام حسن مجتبہ کی اولادوں کے ہاتھ اور آپ نے کہا اس طرح ہو لیکن حضرت سیدنا امام علی رضا اور ان کے خاندان کو حکومت ریاست اور سیٹوں کی کیا دورت تھی آپ نے فرما نہیں نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی محبت مجھے قبول ہے آپ یہ نہ کریں آپ اپنی محبت کے اظہار کے لئے یہ نہ کریں کہ اپنا تاج اٹھا کر میرے سر پر رکھیں اللہ آپ کو آباد رہے میں آپ کے ساتھ ہوں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے خلافت لینے سے انکار کیا جس طرح امام حسن مجتبہ نے انکار کیا ایسے بے نیاز اور بے مثل لوگ تھے یہ کون ہے حضرت امام علی رضا حضرت معروف قرخی کا نام سنائے رضی اللہ عنہ شیخ المشایخ یہ غوث پاک کے دادا پیروں میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جب ان کا ذکر کرتے تو نظروں کو جھکاتے یہاں تک کہ آپ پر رکت تاری ہو جاتے امام احمد کے امام علی حضرت سیدنا معروف قرخی یاللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ مقام اتا فرمایا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ شامی کے مقدمے میں جہاں فقہ احناف کا ذکر کیا ہے کیونکہ معروف قرخی حنف ہی بزرگوں میں سے تھے لکھا ہے کہ حضرت امام معروف قرخی وہ عظیم کرخ قبرستان بغداد میں آپ آرام فرما رہے ہیں کہ آپ کی مزار شریف پر اگر بے اولاد جاتے بیٹے کی بات کرتے اللہ اسی سال بیٹا اتا فرماتا بارش کی بات کرتے اللہ اسی سال بارش اتا فرماتا اہل سنت کو قبر پوجا کہنے والو ذرا ان اکابر کو بھی پڑھو یہ قبر پوجا نہیں یہ دین کے طریقے ہیں کیا مسلمانوں کو تم تانہ مزاروں پر جانے سے دیتے ہو کہ تم نے قبر کو پوجھ لیا حضرت معروف قرخی کا یہ مقام تھا اور آپ کو پتائے معروف قرخی شیخ المشایخ وقت کے قدب عالم تھے ان کو یہ رضبہ ملا کیسے وہ حضرت امام علی رضا کے دھوبی تھے اب میں کیا بتاؤں کیسے لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں یہ مسجد اس وقت اڑ کر آسمانوں کی سیر کر رہی ہوگی اور فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے کہ جس ہستی کا ہم مادہ پرست دنیا دار اپنی رعونت اور اپنی انانیت میں مرے ہوئے گندے لوگ ہیں ہمیں کسی کی قدر نہیں پتا لیکن جو فرشتے ہیں یہ منبر اس منبر سے پوچھئے گا کہ امام علی رضا کون ہے اس محراب سے پوچھئے گا اس مسجد سے پوچھئے گا کہ امام علی رضا کون ہے اور اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ کو پتا چل جائے گا امام علی رضا کون ہے اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو حضرت معروف قرخی کا کام تھا امام علی رضا کے گھر جھڑو لگانا ان کے بسترے کو سمیٹنا ان کے کپڑے کو دھونا بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ آپ کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کرنے والے امام علی رضا ہیں آپ کی صحبت میں رہ کر حضرت آپ کی خدمت کرنے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت اور عقیدت میں حضرت معروف قرخی کو وہ درجہ عطا فرمایا کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالی ان کے مریدوں میں شمار ہو یہ سرکار امام علی رضا رضی اللہ تعالی انہو وردہ انہا کا مقام ہے اب میں بات کو سمیٹھتے ہوں میرے دوستو ایک بات یہاں پر حس کرنا چاہتا ہوں بلکہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ فضائل تفصیلا درج پڑے میں کبھی دوستوں سے کہتا ہوں اہل بیعت کے لئے جھوٹ بولنے کے ضرورت نہیں کہ آپ ٹائم دے کے پندرہ میٹے کے بعد آپ نے پگڑی رکھ دی بیس منٹ کے بعد آپ نے کپڑے چھوڑ دی آخر میں آپ نے مو پیٹنا شروع کر دیا میں نے ایسا ذکر کسی بادب لوگوں کا مزا ذکر مجب ہے جب امامہ بھی سلامت رہے گفتگو اور لہجہ بھی سلامت رہے ماحول بھی سلامت رہے تاکہ پتا چلے ذکر کس کا ہے جس کے لئے پگڑیاں بھی سلامت ہے پگڑیاں اٹھا کر پھینک دی تو ذکر تم نے کیا کس کا ہے تو اہلِ بیعت کے لئے نہ کپڑے پھینکنے کی ضرورت ہے نہ جھوڑ بولنے کی ضرورت ہے اہلِ بیعت کے لئے سچ اتنا موجود ہے کہ آسمان کی ستارے اس سے روشن ہیں اہلِ سنت کو بندل بازیاں نہیں آتی ان کی شان میں سچائی اتنی آئے تو جھوڑ بولنے کی اس میں کیا ضرورت ہے اپنی طرف سے منگڑت بات کرنے کی حضرتِ امامِ علی رضاق کے بارے میں اعلی حضرت امام اہلِ سنت رضی اللہ عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں بھی اور تقریباً تمام اکابر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ آپ نشاپور جہاں کے امامِ مسلم تھے صحیح مسلم مسلم شریف کے محدث امام بخاری کے شاگر نشاپور علم کے سرزمین ہے مجھے شرف حاصل ہوا میں وہاں پہنچا ہوں جہاں پر میں نے اس پتھر کو چھومایا جہاں پر امامِ علی رضا کا قدم موجبارک آج بھی نشاپور میں موجود ہے لوگ جاتے ہیں ظاہرین جاتے ہیں تو میں تحدیث لنعمت کے لیے نیازمندی کے لیے توشہ آخرت کے لیے اس بات میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں تو حضرت سیدنا نشاپور کا علاقہ محدثین کا علاقہ تھا نشاپور علم کا مدینہ منورہ تھا سارے محدثین یہیہ ابن یہیہ عساق بن راویہ امامِ مسلم یہ بڑے بڑے اکابر علماء وہ بار بار امام علی رضا کو کہتے تھے کبھی آپ کا ورود نشاپور میں بھی ہو جائے کبھی نشاپور میں بھی ہو جائے امام علی رضا اپنی اٹنی پر سוار ہو کر نشاپور آئے روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر مبارک پر کالا امامہ تھا اور آپ اٹنی کے اوپر جلبگر تھے اور اٹنی کے جو کجاوے پر تھے تو کجاوے پر دونوں طرف سے پردے ٹنگے ہوئے تھے سطر ٹنگے ہوئے تھے اور آپ اندر موجود تھے اور آپ نے اپنے امامے کے شملے سے اپنے موں کو یوں باندھا ہوا تھا جب محدثین کا مجمع اتنا تھا لکھتے ہیں علماء وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں کتابوں کے حوالے یہاں پر بتاتا لیکن بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اہل سنت کی تقریباً تمام کتابوں گے بڑے بڑے علماء موجود میرے جیسے آپ لوگ تو کہیں بھی نہیں ہوں گے وہ تو سامنے کھڑے ہوئے لوگ عساق بن راویہ یہیہ ابن یہیہ امام بخاری جب اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں اور سارے محدثین پر اپنا تفوق اور اپنے بگری لے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا استاد کون تفرمت ہے حد دسنا یہیہ ابن یہیہ یعنی بخاری کی پہلی حدیث کو جب سنت کے ساتھ اٹھاتے تو یہیہ ابن یہیہ وقی بن جرہ یہیہ بن معین یہ وہ امام بخاری کے چوٹی کے استاد ہیں جس کی وجہ سے وہ آفاق حدیث میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں جب حضرت سیدنا امام علی رضا کا ورود ہوا آپ کا خچر جب اس مجمع میں آیا جو محدثین تھے وہاں پر بڑے ہوئے تو کہا جاتا ہے عساق بن راویہ جو یہیہ ابن یہیہ کے طاب کے محدث اور اہل سنت کے اماموں سے دیکھنے والے مورخین دیکھ کر چیخ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ حضرت عساق بن راویہ اور یہیہ ابن یہیہ جن کے جوتوں کو اٹھانے میں محدثین ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے کہ میں امام صاحب کا جوتہ پکڑوں گا میں ان کے قدموں پر ہاتھ لگاؤں گا لیکن آج دیکھا گیا کہ جب نیشاپور کے میدان میں حضرت علی کا بیٹا اور امام زین العابدین کا بیٹا سیدنا موسیٰ قازم کا شہزادہ رسول اللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی رضا آیا تو رسول اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ جمع تھے اور دیکھنے والے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کئی حضور تو نہیں آ رہے کیونکہ جب حضور آتے تھے تو صحابہ اس طرح کی تازین کرتے تھے وہ یاد تازہ ہوئی ہوا کیا کہ حضرت یہیہ ابن یہیہ اور عسیٰ بن راویہ جیسے لوگ جن کا ردوہ اس مسجد کے مناروں سے بھی ہنچا ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر حضرت امام علی رضا کے اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے لاتے تھے یعنی اس قدر ان کے ساری اس قدر محبت اور امام علی رضا حضرت سیدنا عسیٰ بن راویہ اور ان علماء نے کھڑے ہو کر وہاں پر اس کجابے کے طرح مو کیا اور مو کرنے کے بعد وہ کہنے لگے فقالا ایہا سید الجلیل ابن سعادت الاعمت اے سید الجلیل اے عزت والے سردار ابن سعادت الاعمت اے سرداروں اماموں کی اولاد یہ محدثین خطاب کر رہے ہیں بحق کے ابی یہ کہا ہم آپ کو آپ کے ماں باپ کا واسطہ دیتے ہیں اتھرین جو پاکیزہ تھے اسلافے کا آپ کے مزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں اکرمین جو عزت والے تھے ما رعیتنا وجہ کل میمون آپ پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ تو دکھا دی یہ نیچے محدثین بات کر رہے ہیں یہ کوئی مجمع نہیں لگا کہ ناتخواہ ایسی باتیں کر رہا ہے آج وہ ناتخواہ بنیں جو جن کی خدمت میں جن کی منقبتیں بعد میں لگی گئے اور وہ کہہ رہے ہیں جملہ دیکھئے وہ کہتے ہیں فَقَالَيْ أَيُّهَا السَّيُّدُ الْجَلِيلِ ابن ساداتِ الْأَئِمَّةِ بِحَقِ عَبَائِكَ أَلَتْحَرِينَ وَاسْلَافِكَ الْاکِرَمِينَ ہمیں اپنا چہرہ دیکھوں کیونکہ آپ کے چہرے میں شباحت حضور کی اور مولا حسین کی بہت بزادت ہے آپ نے جب اپنا چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو کتابوں کے اندر آتا ہے فَصَاحَتْ أَعِمَّةُ الْأَعْلَامِ اعِمَّةِ اَعْلَامِ اعلام جو مشہور بڑے اعِمَّةِ سَاحَتْ وہ چیخنے لگے آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر چیخیں ماری کیونکہ وہ پڑھتے پڑھاتے تھے کہ حضور کی ناک مبارک کیسے حضور کی بہویں کیسے تھی سرکار کی ڈڑی کیسے تھی سرکار کے ہونٹ کیسے تھے سرکار کا چہرہ کیسا تھا جو شمائل پڑھنے والے علماء تھے جب انہوں نے امام علی رضا کا چہرہ مبارک اس ڈولی کے اندر دیکھا تو روایت میں تھا فَصَاحَتْ چِخْ مَارِ الْأَعِمَّةُ الْأَعْلَامِ عام لوگ نہیں اَعِمَّةُ الْأَعْلَامِ اس وقت کے برگزیدہ اَعِمَّةُ جو تھے انہوں نے اور چیخ ماری تو اس وقت علماء نے چیخ کر اور لوگوں کہا انسطو واسمعو چپ رہو چپ رہو شور نہیں کرو وقت بہت کم ہے امام صاحب چلے جائیں گے ہم کچھ امام صاحب سے فیض لینا چاہتے ہیں جب مجمع خاموش ہو گیا تو پھر سارے محدث جن کے لاکھوں شاگر تھے وہ کہنے لگے آپ اپنے خاندان میں آنے والی حدیث ہمیں سنا دیں اب مجمع پر ایک سکوت تاری تھا حضرت امام علی رضا اب جو میں سنت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس کے بارے میں ابن ماجہ کے اندر ابو سلط کہتے کہ یہ نام اگر اس ترتیب سے پاگل پر پڑھ دو خدا اس کو شفاہ دے گا امام ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا میرے سامنے ایک بندے پر مرگی کا دورہ پڑھا کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت یاد آئی میں نے تفصیل کے ساتھ اس نام کو پڑھ کر اور اس کی ناک میں پھوک مارا وہ صحیح ہو گیا یہ حقائق ہیں اب وہ نام کیا ہے اب یہ محدثین جو چیخ رہے ہیں آپ کا علم کبھی بڑھے گا اور آپ آگے پڑھیں گے تو آپ اس وقید کو دعا دیں گے کہ میں کن کن کا نام آپ کے سامنے امام علی رضا سے کہا گیا اور بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ حضور آپ حدیث شریف پڑھئیے اور سنائیے کہ آپ نے اپنے ابو سے کیا سنا تھا جو آپ کے ابو نے چھپ چھپ کے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور آپ کے ابو سرکار موسیٰ قاظم کو ان کے والد امام جعفر صادق نے خاص ایک بات بتائی تھی اور امام جعفر صادق کو ان کے ابو امام باقر نے خاص بتائی تھی اور امام باقر کو ان کے ابو امام زیمون عابدین نے ایک بات بتائی تھی اور امام زیمون عابدین کو ان کے والد محترم امام حسین نے خاموشی سے خیمے میں ایک بات بتائی تھی اور امام حسین کو وہ خاص بات علی المرتضی نے بتائی تھی علی المرتضی کو خاص بات رسول اللہ نے بتائی تھی رسول اللہ کو خاص بات جبریل امین نے بتائی تھی اور جبریل امین کو وہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی تھی یہ پورا کہنے کے بتائیے تو آپ نے فرما قال الرضا حضرت امام مولا علی رضا آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو بخش دیے جائیں گے یہ سفید کپڑوں میں وہ عزت نہیں ان کے لیے جملہ رضی اللہ عنہ کہنے میں اب روایت بیان کر رہے ہیں امام علی رضا کہتے ہیں حدثنا مجھے حدیث بیان کی ابی میرے والد بزگروار موسیٰ القازم موسیٰ قازم نے ان ابیہی وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد گرامی جعفر السادق امام جعفر السادق سے ان ابیہی وہ روایت لے رہے ہیں محمد الباقر اپنے والد امام باقر سے ان ابیہی وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والد علی زین العابدین امام زین العابدین سے وہ روایت لے رہے ہیں اپنے والی شہید کربلا حضرت علی الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی وہ روایت لے رہے ہیں مولا علی سے اور مولا علی کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا حد سنی مجھے حدیث بیان کی حبیبی میرے محبوب نے وقرت عینی میری آنکھوں کی تھنڈک نے رسول اللہ حضور علیہ السلام نے مجھے حدیث بیان کی مولا علی کہتے ہیں میرے محبوب نے میری آنکھوں کے قرار نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اور رسول کریم نے فرمایا تھا حد سنی جبرائیلو مجھے حدیث بیان کی ہے جبرائیل نے وقال حد سنی رب العزت ہے اور جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی ہے اللہ رب العزت جلہ شانہو نے بات کیا ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانہو ہم میں کیا پتا کیا بات ہے اس بات کو سننے کے لئے گھنٹ و دھوپ میں انتظار کرنے والے محدثین تھے جن سے ملنا لوگوں کے لئے محال ہوتا تھا ہزاروں لاکھوں مریدین آج وہ آپ کے سواری کی نکیل پکڑ کر آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں اللہ اکبر حدیث انہوں نے بیان کی کہ حدیث کیا تھی فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ قلمة لا الہ الا اللہ حسنی سعاد کے ساتھ کہ اللہ یہ فرماتا ہے قلمة لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے فمن قال یہ راز کی بات جو صرف اہل بیعت کی سنت سے آئی اور یہ سلسل تو زب سنت کہتے ہیں انسستر خاندانی سلسلہ اور یہ سلسلہ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں چین چین تو لوہے کی بھی ہوتی ہے زنگ لگ جاتا ہے خرابی آ جاتی ہے لیکن جو زنجیر اہل بیعت کی ہے وہ سلسلہ تو زب ہے وہ سونے کی زنجیر ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ قلمة لا الہ الا اللہ قلمة لا الہ الا اللہ حسنی میرا قلعہ ہے اللہ نے فرما فمن قالہ دخل حسنی جس نے یہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں محفوظ ہو گیا ومن دخل حسنی اور جو میرے قلعے کے اندر محفوظ ہو گیا امینا من عذابی وہ میرے عذاب سے امن دے دیا گیا سمہ ارخستر علالقبتے یہ بات کہہ کر آپ نے پردہ چھوڑ دیئے یہ بات کہہ کر سمہ سارہ اور روانہ ہوئے کہنا کہ جب آپ پردہ چھوڑ رہے تھے اور اپنے امامے کے شملے سے نقاب لگا رہے تھے تو اس حدیث کو سن کر اور آپ کے چہروں کو دیکھ کر لوگوں پر غش یہ تھا کہ کوئی گر کر آپ کی سواری کو چومتا تھا کوئی آپ کے ہمار کی کھر کو سون چومتا تھا آج پیسوں میں اپنا عقیدہ نہ بدلو انگوٹہ چھوڑنا کان لکھا ہے میں نے کہا پیسے واقعی میں سٹے کے تھے اور جوئے کے تھے ماں تیری یا غوث پاک کہتی رہی اور تُو غوث پاک پر انتراز کر گیا میں نے کہا بات ذرا طریقے کی کر تیرے پیسے اور تیری عقات اور حیثیت کی آئی سیڑ صاحب بات ذرا یہاں پر سنیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیعت روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو محدثین پر اہلِ بیعت کی محبت کا یہ غلبہ تھا کہ کوئی آپ کی سواری کو چومتا تھا کوئی گر کر ان کے کھر کو چومتا تھا کوئی بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اور راستہ بنایا جاتا تھا لوگوں کو ہٹا کر اور امام علی رضا کی سواری جا رہی تھا آج یہ عرص پاک امام علی رضا کا تھا تنقید مقصود نہیں تھا دل سے دنیا کی گندگی کو نکالنا مقصود تھا اور اصل محبت کو لانا مقصود تھا حق فرمایا گیا کہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھور اللہ رب العالمین ہمیں اہلِ بیعت کی کامل محبت عطا فرمائے تھا اور ہمارے سینوں پر پڑے ہوئے بوجھ گرمی ہیں مہنگائی بہتے ہیں عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا یہ سب ہے آگے کی باتیں یہ ہیں جہاں جوتا چھوڑا ہے وہاں پریشانیاں چھوڑ کر آئیں یہاں پر بھی وہ لے کر آئیں گے تو کیا ملے گا یہ پریشانیاں گزر جائے گی کھانا ہوتا ہے پندرہ بیس روپے کا کھانا لیکن ہمیں ایسی بھی چاہیے بیڑی بھی چاہیے گاڑی بھی چاہیے خود اپنی آشائی سے بڑھا کر ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے تو دین کے لیے اب ہر بندہ پریشان ہے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے میں نے کہا کیا کر رہی ہے میں نے کہا یزید سے خطرناک تو حکومت نہیں آئی اس وقت بھی بچئے وہ لوگ جو حالاتِ ظاہر کو بھی دیکھتے رہے لیکن اس کو دل میں نہیں گھسایا دل میں ہمیشہ اللہ کے دین کی محبت رکھی جب وہ بیٹھے تو ان کے ذکر سے ان کے چہرے چمکتے رہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے مجھے اور آپ کو اللہ صراطِ مستقیم پر رکھے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین ہمارے مہباب کو اللہ بخشے اور یہ چند کلمات ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے آپ نے وقت دیا اللہ آپ کے علم مال اور رسق میں اللہ برکتِ اطا فرمائے اس مبارک ہستیوں کے سب کے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو متفق کرے انتشار سے بچائے پاکستان کی حفاظت فرمائے کشمیر کو اللہ ازادی اطا فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ